جہاں ایک طرف تین کسی بلو کو لے کر کسان سڑکوں پر اترے ہیں آج اسی مدے کو لے کر ہمارے بیچ میں ورندر راٹھور جی ہیں آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے ترقے اسے کسان ہیں وہ سڑکوں پر اترے ہیں اس کو لے کر ان کی کیا رائے ہیں سب سے پہلے تو سر آپ کا پنجاب کی ذکروں سوار دھنے بات بہت دھنے بات اب یہ کسان دو سڑکوں پر اترے ہیں تین کسی بل کو لے کر اس کے بارے مجھ Fach Это دیکھئے پورے دیش کا کسان خاص طور پر پنجاب ہریانہ کسان ان تینوں قانونوں کے لاغو ہونے کے بعد اگلی اپنی اگلی پیڑی کے بھویشے کو سرکشت رکھنے کے لیے پونجی پتکیوں کے ہاتھوں سے گلامی کی زنزیر کو جو آنے والے سمیں میں پڑھنے والی اس سے بچاہ کے لیے دن راز سڑکوں پر سنگھرسرت ہے اور بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کی موجودہ سرکار موڈی جی کی کندر میں اور پردیش میں خٹر صاحب کی سرکار دونوں نیتاؤں نے جنہوں نے جیون میں کھیتی کر کے نہیں دیکھی کسان کے دکھ کو تکلیف کو سمجھنے کا کام نہیں کرتے انہوں نے پوری بربرتہ کے ساتھ پچھلے دو دنوں میں کسانوں کے اوپر ناکیابل لاتھیاں پرنتو ترہ ترہ کی یاترائیں اور اورودک ڈالنے کا کام کیا جو کی ناکیابل گیر قانونی ہے پرنتو امانوے بھی ہے یوہا کانگریس اور کانگریس کے تمام ساتھی ہم سب لوگ مل کر کے ہریانہ سرکار کے اس کارے کی نندہ کرتے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ کیونک سرکار کو کسانوں کی بات کو سننا چاہیے اور اگر کسان اس قانون کے حق میں نہیں ہے تو اس کے اندر جروری بدلاب جو ہیں وہ لے کر کے آنے چاہیے کسانوں پر جو پردستان ہے جو موجودہ سرکار ہے ان کا کہنا ہے جو اس میں ویپکس کا ہاتھ ہے جو کانگریس پارتی ہے وہ اس سارے کام کو کروا ہے کیا ہے کہ دیکھئے چھوٹا بڑا ہر ایک عمر کا کسان اپنی اچھا سے لاکھوں کی تعداد کے اندر عمر کر کے دلی کی طرف کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے نیتہ ہم سب لوگ ہم سب نے پہلے کسان کے گھر میں جنم لیا ہے میں سویم اس اندولن کے اندر پچھلے دو دن پہلے سمرتن دینے کے لیے مہاں پہنچا سارا دن اندولن کاریوں کے ساتھ رہا ہوں تو ایک کسان ہونے کے ناتے ان کے ساتھ رہا ہوں تو وپکس کے یہ عروب بے بنیاد ہیں وپکس کو من کی بات کہنی نہیں چاہیے لوگوں کے من کی بات سننی چاہیے ہمارا یہ انرود اس سرکار سے یہ ہے کہ وہ کسانوں کی من کی بات سنیں اور پھر اچھت قدم ان کے حق کے لیے اٹھائے جائیں ستہ میں جو بیٹے لوگ ہیں جو نیتا ہے وہ یہ کہتے بھی تو کسان ہی نہیں ہے دیکھیں ستہ میں بیٹے لوگوں کہ آنکھ پر ہرا چسمہ چڑھا ہے اور وہ انہیں ہر چیز ہری نظر آتی ہے کل میں بھاجبہ کے پردیش ادھیکس کا بیان سن رہا تھا بہت ہی بے بنیاد اور بے تو کا بیان اوم پرکایش دھنکر جی کا آیا اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کسان پرکوشٹ کے ادھیکس رہے ہیں راستے ادھیکس بھاجبہ کے اگر ان کی اس پرکار کی بیچار دارہ ہے دیکھیں مکہ منتری جی تو ایک نون پولٹیکل آدمی ہے راج نیتی کا ان کو تجربہ نہیں ہے گئے تجربے کار ویکتتو کے وہ دھنی ہے انہیں نہ کسانی کا پتہ نہ کھیتی کا پتہ نہ انہیں کانون ملانے کا پتہ نہ نیتی کا پتہ وہ ہر روز کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس کو دو دن کے بعد اسے پیچھے اٹھتے ہیں جس برکار کے مکہ منتری جی کا بیوار ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھے ویکتی ہو سکتے ہیں پر راج نیتی تجربہ ہونا بہت اوشک ہے جس کی بہت بڑی کمی حریانہ کے مکہ منتری کے اندر ہے جس کا کھمیازہ ہریانہ کی جنتہ کو لگتار بہتنا پڑھ رہا ہے کانگریس پارٹی کے طرف سے کوئی کسانوں کو کوئی سمرتل کی ساتھ دیکھیں ہم پونڈ روپ سے کسانوں کے ساتھ ہیں کل بھی کانگریس پارٹی نے کہا ہے اور ہم دوبارہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی سرکار کی ستھاپنا ہونے کے بعد ان تینے تینوں کانونوں کو ہم پونڈ روپ سے رد کرنیاں کام کریں یہ تھی ہمارے ساتھ ویروندر راٹو جی ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ جو تین بل کسانوں پر جو لاغو ہے اس کے ساتھ کانگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور جب کانگریس پارٹی کی سرکار ستھا میں آئے گی تو یہ تینوں بل رد ہونے کا کام کیا جائے گا کامرامین جسویندر کے ساتھ مین پال کسر پنجاب کسری ٹی وی اندری